پاکستان میں شوار کا چاند نظر نہیں آیا اید الفطر کل بروز ہفتہ ہوگی مرکز رویت حلال کمیٹی کا اعلان مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں ملک پھر میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہدت محصول نہیں ہوئی مدر سعودی عرب افغانستان خلیج ممالک امریکہ اور یورپ میں آج اید الفطر منائی جا رہی ہے سپریم کورٹ چودہ مئی کا فیصلہ واپس نہیں لے گی عدالتی فیصلہ واپس لینا مزاق نہیں مذاکرات کے لیے وقت چاہے لے لیں سپریم کورٹ نے سماعت سرطہ اس اپلیل تک ملتوی کر دی انتخابات کیس کی سماعت کے دوران چیف جسیس پاکستان عمراتہ مندیال نے ریمارکس دیئے جولائی میں بڑی عید ہوگی اس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں پارٹی سربراہان مذاکرات کے لیے ویٹھیں مذاکرات میں ہر دھرمی نہیں ہو سکتی دو طرفہ لیندن سے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں آئین پر نہیں چلیں گے تو کئی موڑا جائیں گے کیس کی سماعت میں وقفے کے بات اکرانی جنرل کی درخواست پر چیف جسیس نے مذاکرات کے لیے مزید وقت دے دیا سپریم کورٹ نے چودہ مئی کا حکم موطن کرنے کے استعداد مسترد کر دی چیف جسیس نے ریمارکس دیئے مذاکرات میں پیشنات ہو تو عدالتی حکم کے حوالے سے غور کریں گے الیکشن کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری حکم نامے میں کہا گیا اٹرانی جنرل اور فاروق ایج نائک نے سیاسی جماعتوں میں رابطوں کا بتایا عید کی چھوٹیوں کے وجہ سے رابطوں میں توقف کیا جا رہا ہے عدالت کو ایک ہی دن پورے ملک میں انتخابات کے لیے مذاکرات عمل پر کوئی اتراز نہیں چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات سے متعلق فیصلہ برقرار ہے تمام ایگزیکٹیو اتھارٹیز پنجاب میں الیکشن کے فیصلے پر عمل دراوت کرانے کی پاباند ہیں پہرے بندوق کے سامنے مذاکرات کا کہا جاتا تھا آج ہوتھوڑے کے سامنے مذاکرات کا کہا جا رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے عمران خان سے بات کی جائیں الیکشن کی تاریخ پر اتفاق کریں سپریم کورٹ اپنی پوزیشن واضح کریں عدالت ہے یا پنچاہد سبرا پی ڈی ایم مولانا فرد و رحمان کا عمران خان سے مذاکرات کی عدالتی ہدایت پر شدید رد عمل کہا جسے اب تک ناہل ہونا چاہیے تھا عدالت اسے سیاست کا محور بنا رہی ہے کب تک ہم ان باتوں سے بلیک میل کی عداتہ رہے گا ہم اسے پورے عمل کو غیر سیاسی عمل کہتے ہیں فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کی تو عوام کی عدالت میں جائیں گے عمران خان کیلئے لچک پیدا کر رہے ہیں تو ہمارے لئے کیوں نہیں مذاکرات کے دروازے کبھی بن نہیں کیے خدشہ ہے حکومت انتخابات کو طول دینا چاہتی ہے راہنما پی ٹی آئی شاہ محمد قورشی کی میڈیا سے گفتگو فواد چوہدری بولے تحریک انصاف قومی سمبلی میں واپس آنا چاہتی ہے مذاکرات میں لچک دکھانے کو تیار ہیں سپریم کورٹ نے واضح کر دیا الیکشن کی تاریخ چودہ مئی سے آگے نہیں جائے گی سیاست میں تشدد سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں شیخ رشید نے کہا کہ مذاکرات اتنے لمبے نہ ہو کہ چھوٹی اور بڑی عید اکٹھی ہو جائے کوئی بھی بندوق کی نوک پر مذاکرات نہیں کرا سکتا وزیر خادجہ بلاب گھٹو کا دو ٹوک اعلان نیوز کانفرنس میں کہا مذاکرات پارلیمنٹ میں تو ہو سکتے ہیں باہر بلکل نہیں ملک میں ون یونٹ علاقو کرنے کی کوشت کیا رہی ہے صرف پنجاب میں الیکشن کرانا سازش ہے مسائل کا حل نہ نکالا گیا تو جمہوریت اور وفاق کو سنگین خطرہ ہے مزید بولے سر پر بندوق رہی تو اتحادیوں کو نہیں منا سکوں گا جب تک تین دو کا فیصلہ خاتم ہوتا تب اسے بندوق کی نوک سمدھیں گے اخلیتی فیصلے کو زبرستی مسلک کرنے کی کوشت کی جا رہی ہے حمیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بڑی عید کے بعد انتخابات کی تجویز دے دی کہتے ہیں گندم کی کٹائی اور حج کا سیزن گزرنے دیا جائے بڑی عید کے بعد مناصر تاریخ پر الیکشن ہونا مناصر ہوگا ہر کسی کو اپنے موقع سے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا عدالت یہ معاملہ سیاسدانوں پر چھوڑ دے اور خود کو سرخرو کرے ہمیں نگران حکمتوں نے ڈسا ہے تو منتخب حکمت کیسے شفاف انتخابات کرا سکتی ہے آئینہ عدالت آئین کی تشریح کر سکتی ہے اسے دوبارہ نہیں لکھ سکتی یہ اختیار صرف اور صرف پارلمان کا ہے سیاست کو بچانے کے لیے اپنے سیاست قربان کرنے سے نہیں اشکر جائیں گے وزر آزم شہباز شریف کا آئین کی موبائل ایپ اجرا کی تقریب سے خطاب کہا کبھی نہیں ہوا پارلمان قانون بنائے اور عدلیہ حکمیں انتناہ جاری کر دے امام اداروں کو آئین کی پاسداری کرنا پڑے گی کہیں بارش کہیں یالہ باری کہیں برف باری ملک میں قدرت نے ہر طرف اپنے رنگ بکھیب دیئے لاہور اسلام آباد سمیت کہیں شہروں میں بارش کے ساتھ یالہ باری کہیں شہروں میں تھنڈے ہواں کراج آتی گرمی کو ایک بار پھر بریک ان لگ گئی آزاد کشمیر اور خیبر پختنخواہ کے پہاڑی علاقوں میں برف باری سے ہر چیز سفید ہو گئی اور رولپنڈ میں بارش سے متاثرہ چوتھا ٹی ٹونٹی میچ منصوب کر دیا گیا پنڈی سٹیڈی میں میچ کے دوران بادلوں کے انٹری نیوزی لینڈر نے اٹھارہ اشارہ پانچ آور میں پانچ وکٹوں پر ایک سو چونسٹر زن بنائے تھے کہ بارش نے آ لیا مارچ چیمپئن نے کہتر چیڈ بوز نے چون رن بنائے امار وصیم کی تین وکٹیں